میں نیسار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبا نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے پیارے آقا کی پیاری باتیں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آئیے سلسلے کی ابتداء نبی الانبیاء تاجدارِ ارزو سماح حبیبِ کبریاء مکی مدنِ مصطفیٰ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہِ بے قسپانہ میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی فضیلت سے کرتے ہیں حضورِ انور تاجدارِ بحر و بر مالکِ جنت و قوثر صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسمعوا صلاة اہلِ محبتی وآعرفوہم اہلِ محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور ان درود پڑھنے والوں کو پہچانتا بھی ہوں صلو علیہ وآلہ حبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد وآلہ آلہ وصحبہ وآلہ وسلم آئیے سلسلے کی ابتداء میں کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ ثواب بھی ملے اللہ عز و جل کی رضا پانے ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لئے از ابتداء تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا چونکہ اس سلسلے میں پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں بیان کی جائیں گی اس لئے یہاں کے حاضرین مدنی چینل کے ناظرین عدب و شوق کے پیکر بنیں اپنے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ و صحبہ و بارک و سلم میرے پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین بعض اوقات ایسی قفیت پیدا ہوتی ہے کہ بندہ اپنی آدات کو اپنی ذات کو اپنی صفات کو اپنے لباس کو یا اپنی کئی چیزوں کو بہت اچھا سمجھتا ہے اور ان کو اچھا سمجھنے کا دوسرا ایک جذبہ جو دل میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ میں یوں فلان یوں سامنے والے کو حکیر جاننا اور اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھنا مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے نہ کردار میں نہ گفتار میں نہ آدات و اتوار میں تو یہ جو جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے تکبر آپ جانتے ہیں کہ شیطان مردود بارگاہ ہوا راندہ درگاہ قرار دیا گیا شیطان راندہ درگاہ کیوں ہوا اور شیطان کو وہاں سے کیوں نکالا گیا تو اس میں جو بنیادی طور پر ایک چیز سامنے آتی ہے اللہ تعالی جل جلالہو نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاة والسلام کو بنایا حضرت آدم اب البشر ہے حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کو بنایا گیا تو فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا اے فرشتوں آدم علیہ الصلاة والسلام کو سجدہ کرو فرشتوں نے سجدہ کیا سارے فرشتے سجدے میں گرے شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور جب اس سے سوال کیا گیا ما منعک اللہ تسجدہ از امرتک یہ بتا جب میں نے حکم دیا تھا تو تو نے میرے حکم کی پاسداری کیوں نہیں کی میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تجھے کس چیز نے سجدے سے روکا تو اس کی زبان پر جو جملہ آیا تھا وہ تھا انا خیرم من میں ان سے بہتر ہوں شیطان نے اپنے آپ کو حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام سے بہتر جانا میں آگ سے بنا یہ مٹی سے بنے مٹی اوپر بھی ہو تو نیچے کی طرف آتی ہے آگ نیچے بھی ہو تو اوپر کی طرف جاتی ہے میں بہتر ہوں خلقتنی من نارم وخلقتہو من طین اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ان کو مٹی سے پیدا کیا اس لیے میں بہتر ہوں میں افضل ہوں میں آلہ ہوں میں سجدہ کیوں کروں تو یہ بات آئی شیطان کی زبان پر یہ بات آنا اور اس جذبے کا اظہار اس کا نام تکبر ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں تکبر عزازی لراخار کرد بزندان لانت گرفتار کرد تکبر نے شیطان کو برباد کیا اور لانت کا توق اس کے گلے میں پہنا دیا اللہ تعالی جل جلال ہوں ہمیں تکبر کی لانت سے محفوظ رکھے آجزی اور انکساری نصیب فرمائے نبی محترم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سید الانبیاء ہیں اللہ تعالی جل جلال ہوں نے شان سرداری آپ کا مقدر فرمائے رسول و انبیاء کے بھی آپ سردار ہیں شب مراج ہمارے کریم آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی ہمارے آقا امام الانبیاء ہیں اللہ تعالی جل جلال ہوں نے یہ عزتیں عظمتیں رفعتیں سرکار کا مقدر فرمائے اس کے باوجود نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی میں جو ایک چیز نظر آتی ہے حضور صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس کو پسند فرمایا وہ ہے آجزی کتنی ہی حادیث اس طرح کی ہیں کہ جن میں نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقام و مرتبہ کا ذکر کیا جب مقام و مرتبہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ولا فخارہ مجھے اس پر کوئی فخر نہیں انا سید ولد آدم ولا فخارہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں مجھے اس پر کوئی فخر نہیں انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخارہ میں اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ عزت والا ہوں مجھے اس پر کوئی فخر نہیں چاہے کئی اور احادیث اس طرح کی ہیں جن میں ہمارے کریم آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مراتبِ عالیہ اور درجاتِ رفیہ کا بیان کیا یہ سب کچھ ذکر کرنے کے بعد سرکار فرماتے ہیں مجھے اس پر کوئی فخر نہیں آجزی اختیار فرمائی چاہے آجزی کا نتیجہ کیا ہے کہ اللہ تعالی جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی عزتیں عطا فرمائیں کائنات میں کوئی ان سے زیادہ عزت والا نہیں اللہ تعالی جلالہ کے مخلوق میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ ہی نہیں کہا نبوی عداؤں میں کئی عدائیں اس طرح کی ہیں کہ جن کو آج ہم اپناتے و بھی شرماتے ہوں گے یہ کام میں کیسے کروں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لباس میں پیوند ہوا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین مبارکین خود سی لیا کرتے تھے یہ اس طرح کی دیگر کئی عدائیں ہیں تو اللہ تعالی جلل جلالہ ان نبوی عداؤں کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے عاجزی اور انکساری کی دولت عطا فرمائے سیدنا حارثہ بن وحب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی جلل جلالہوں کے پیارے حبیب حبیبِ لبیب دکھی دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اخبرکم بی اہل الجنہ کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں جنت میں جانے والوں کا ذکر تمہارے سامنے نہ کروں یہ فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل دعیف متدعف لو اقسم علی اللہ لأبر ہر کمزور جسے کمزور سمجھا جائے کمزور آدمی جسے کمزور سمجھا جائے یہاں کمزور سے مراد جسمانی اعتبار سے کمزور نہیں ہے یعنی جس کی ہڈیوں پر گوشت پوست نہ ہو وہ والا کمزور یہاں مراد نہیں ہے بلکہ یہاں کمزور سے مراد وہ ہے کہ جس میں تکبر نہ ہو جس میں ظلم نہ ہو جو بیجا غصے کا نفاظ کرنے والا نہ ہو اگر تے طاقتوار ہو ظاہری حیات کے اعتبار سے صحت مان دو قوت والا ہو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر اگر چھے ہوں لیکن متقبر نہ ہو مغرور نہ ہو سر اٹھا کر سینہ تان کر اور بلا وجہ دوسروں کو اپنے سے حکیر جان کر آگے بڑھنے والا نہ ہو یہاں ضعیف اور کمزور سے مراد وہ ہے چاہ دوسرا ذکر کیا گیا جسے کمزور سمجھا جائے چاہ جسے کمزور سمجھا جائے کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں آپ بھی ان کے بارے میں سنتے ہوں گے جن کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ ایسا آدمی ہے جس سے شر کی توقع نہیں ہے شریر نہیں ہے متقبر نہیں ہے یہ کسی کو کچھ نہیں کہتا تو یہ جن کے بارے میں باتیں ذکر کی جاتی ہیں آجزی والا ہو انکساری والا ہو نرم مزاج ہو اور اس سے لوگوں کو کوئی شر نہ ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مقام کیا بیان فرمایا ابتدا میں یہ جملہ ذکر کیا گیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو آجزی نصیب ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ جلل جلال ہوں ایسا بنا دے کہ لوگ اس کے بارے میں پر امان ہو یہ شرارتی نہیں ہے یہ جگڑالو نہیں ہے یہ خامخا ٹانگڑانے والا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ ذہن بنتا ہے نا تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اس بات کی طرف مشیر ہے کہ ایسے آدمی میں جنتیوں والے نشانی پائے جا رہی اور اس کے بعد ذکر کیا گیا لو اکسما علی اللہ لعبرہ اگر یہ آدمی جن کی یہ صفات ذکر کی گئیں اللہ پر قسم کھا لیں کسی بھی معاملے میں یا اللہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے میرے مولا اس کام کو ایسا فرما دے تو جس طرح اللہ تعالی جل جلالہو کی بارگاہ میں یہ ارز کرتے ہیں لَأَبَرْرَّهُ ان کا رب ان کے موں سے نکلنے والے جملوں کو پورا فرما دیتا ہے جو یہ کہتے ہیں وہ ہو جایا کرتا ہے اللہ تعالی جل جلالہو نے اپنے بندوں کو یہ مقام رفی اطا فرمایا ہے جو قرآن پاک کی آیاتیں تو یہ بات کی طرف آئیں تو اس امت کی افضل ترین شخصیت امت میں سب سے بڑے مقام و مرتبہ والے امیر المؤمنین خلیفة المسلمین سید الصدیقین امام المتقین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اگرامی امت میں سب سے مقام و مرتبہ میں بلند ترین شخصیت ان کی ان کے بارے میں ان کا رب پتہ کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالی جل جلالہو نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَا سرکار تو نبی ہیں امام الانبیاء ہیں عظیم مقام و مرتبہ والے ہیں ان کے بارے میں ان کے رب نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَا میرے پیارے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے ان کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی اور اسی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے وَلَسَوْفَ يَرْضَا کے کلمات صدیق اکبر کو فرمائے ان کا رب انہیں راضی کرے گا راضی کرے گا مطلب جو یہ چاہیں گے ان کو ملے گا جس چیز کی خواہش کریں گے پوری کی جائے گی جو تمنا کریں گے ان کا رب ان کی تمنا کو پورا فرمائے گا تو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے بندوں کو یوں اس انداز میں نوازتا ہے اور یہ جو باز ذکر کی گئی ہے یہ کس کے بارے میں جو آجزی اختیار کرنے والا ہو اور جس کی آداد سے جس کے قول فیل سے جس کی کسی قسم کی حرکت و سکنت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے جس کو پر امن سمجھا جائے جو شرارتی طبیعت والا نہ ہو اور یہ کہنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مزید یہ بات فرمائی اللہ اخبروکم بی اہل النار میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں جنتی کے بارے میں تو تم نے سن لیا کہ جنتی مزاج والا جنتی طبیعت والا جنتی آداد والا جو آجزی والا ہے اور جس کے آداد سے لوگ امن میں رہتے ہیں میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں نہ بتاؤں یہ فرمانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر سخت دل بدکار اور تکبر کرنے والا سخت دل ظالم مزاج سامنے والا مصیبت میں ہو عذیت میں ہو فقر و فاقعہ کا شکار ہو مفلسی کی وجہ سے بیزار ہو یا کسی اور مصیبت میں گریفتار ہو اسے کسی کے بارے میں کوئی نرم دلی ملتی نہیں ہے سخت دل بدکار اور تکبر کرنے والا آجزی اختیار کرنا اہل جنت والی آدات اس میں پائے جاتی ہیں آجزی اختیار کرنے والے میں جنت والی آدات پائے جاتی ہیں اور تکبر یہ جہنم میں لے جانے والی آدات میں سے ہے اللہ تعالی ہمیں آجزی نصیب فرما نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ذکر فرمائی سرکار ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے اس حدیث کے راوی ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا ذرہ برابر تھوڑا سا بھی تکبر جس کے دل میں ہوگا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا ہم سب جنت کے طالب ہیں اللہ تعالی جل جلال ہوں سے ہم جنت کا سوال کرتے ہیں جنت اور فردوس میں محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ ملے اس کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالی اپنے محبوب کی شفاعت کے صدقے ہمیں داخل جنت فرمائے بلا حساب جنت کا داخلہ نصیب فرمائے ہم اس کا سوال کرتے ہیں تو جس میں تکبر پایا جاتا ہے وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جب یہ بات نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی فَقَالَ رَجُلُن کسی نے خدمتِ اکدس میں عرض کی آقا آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تکبر والا جنت میں نہیں جائے گا جبکہ بندہ تو اپنے بارے میں یہی چاہتا ہے کہ اس کا لباس بھی صاف سترا ہو اس کے جوتے بھی امدہ اور بہترین ہو اور دیگر جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں وہ بھی زبردست قسم کیوں ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ صاف سترا اچھا اور بہترین لباس پہنے ہر بندہ اپنے جوتوں کے بارے میں بھی دیکھ بال کرتا ہے کہ یہ بھی صاف سترے اور بہترین ہو تو کیا ایسا کرنا اچھا لباس پہننا صاف سترا رہنا بہترین جوتے پہننا اور ظاہری وضاقتہ کو اچھے انداز میں رکھنا کیا یہ بھی تکبر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے صاف سترا رہنا یہ تکبر نہیں ہے اچھا لباس پہننا اچھا جوتا پہننا اچھا کھانا کھانا یہ تکبر نہیں ہے اللہ جمیل ہے جمال کو پسند فرماتا ہے غرور تکبر یہ تو حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو زلیل سمجھنا ہے ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے بڑا ہی بیان کروں اچھا کھانا کھاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ آجناب بھی کچھ چیز ہیں اچھا لباس پہنن کر اچھی سواری میں بیٹھ کر دوسروں کو حقیر جانتا ہے تو یہ الگ چیز ہے محض اچھا لباس پہننا اچھا سواری میں سوار ہونا اچھا جوتا پہننا اور اچھا کھانا پینا استعمال کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن کسی بھی صورت میں مسلمانوں کو اپنے سے حقیر جاننا اس کی اجازت نہیں ہے امیر آدمی غریبوں کو اپنے سے حقیر جانے یا غریبوں میں بھی بعض آدات اس طرح کی ہوتی ہیں سمجھداری والی تحظیم و تمدن والی یا دیگر رہن سہن کے معاملات میں کئی چیزیں اچھی ہوتی ہیں اب وہ ان چیزوں کی بنا پر اپنے آپ کو اچھا سمجھے تو دونوں کی طرف عمرہ ہوں یا غرابہ ہوں رعوسہ ہوں یا مساکین ہوں دونوں کی طرف جہاں کہیں بھی دوسروں کو حقیر جاننے کی بات آئے گی وہاں تکبر آئے گا اور تکبر کسی بھی صورت پسند دیدہ نہیں ہے ہمارے کریم و رحیم آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تکبر کی نحوست بیان کرتے ہوئے ایک بہت بڑی بات ذکر فرمائے یقیناً اگر اس چیز کی طرف توجہ رہے اور یہ حدیث مبارکہ جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لئے جا رہا ہوں یہ چیز اگر ذہن نشین ہو جائے تو بندہ زندگی میں کبھی بھی تکبر کی طرف نہیں جائے گا سید الرواد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں ہمارے کریم آقا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات رشاد فرمائی ثلاثتن لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم و فی روایتن ولا ینظر علیہم ولا ہم عذابن علیم تین آدمی اس طرح کے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالی جل جلالہ ان تینوں سے کلام نہیں فرمائے گا انہیں پاک نہیں فرمائے گا اور ایک روایت میں ہے ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا اور ایسوں کے لئے دردناک عذاب ہے ان سے کلام نہیں فرمائے گا انہیں پاک نہیں فرمائے گا ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا ایسوں کے لئے دردناک عذاب ہے وہ تین آدمی کون سے ہیں نمبر ایک شیخن زانن شادی شدہ بوڑا بدکاری کرنے والا ملکن کذابن جھوٹا بادشاہ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ اور متقبر غرور کرنے والا فقیر انہیں تینوں کو اگر دیکھا جائے نا تو بوڑا بدکاری کرنے والا وہ اس عمر میں پہنچ چکا کہ جس عمر میں اپنے آپ کو اس فیلِ بد سے بچانا ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا اس کے باوجود یہ اس عادتِ بد کی طرف بڑھنے والا ہے عام آدمی ہے تو عام آدمی مخلوق سے ڈر کر جھوٹ بول سکتا ہے دوست احباب کے ڈر کی وجہ سے جھوٹ بول سکتا ہے بعض لوگ تنگ دستی کی وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں اپنی عزت پر حرف نہ آئے اس وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں چاہ آم آدمی تو ان وجوہات کی بنا پر جھوٹ بولتا ہے کسی کے شر سے بچنے کے لئے تنگ دستی سے بچنے کے لئے کوئی نفع حاصل کرنے کے لئے حاکم کو کیا پڑی کہ وہ جھوٹ بولے نہ تنگ دستی کا خوف نہ کسی کی ذات کا خوف نہ کوئی اور اس طرح کا مسئلہ تو یہ کیوں جھوٹ بولتا ہے اس وجہ سے اسے بھی اس صف میں شمار کیا گیا ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے نعمتوں کی کسرت ہے مال و دولت اللہ تعالیٰ جلل جلالہ نے بہت زیادہ عطا فرمایا وہ ان چیزوں کی وجہ سے تکبر کرتا ہے اور دوسرا ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس کوئی مال و دولت ویرہ نہیں ہے غریب ہے غریب آدمی یہ بھی تکبر کرتا ہے تو یہ غریب کا تکبر کرنا یہ اس کی قلبی خباثت کا عمل دخل اس میں ہوتا ہے یہ اپنے خوب سے بات نہیں کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو ان وجوہات کی بنا پر ان لوگوں کے لئے یہ بات ذکر فرمائے گئے یقین جانئے تکبر بہت ہی بری عادت ہے ہم اگر اپنا جائزہ لینا تو ہو سکتا ہے کہ دن بھر میں کئی مواقع پر اس طرح کی صورت پیش آتی ہو کئی مواقع اس طرح کے آتے ہو کہ جس میں کسی نہ کسی کے بارے میں یہ ذہن میں چیز آتی ہو کہ یہ تو حقیر آدمی ہے بعض سلام لیتے وقت بھی تھوڑا سا انداز اس طرح کا رکھتے ہیں وہ سامنے والا بچارہ غریب آدمی ہے اس کے کپڑے صاف سترے نہیں ہیں مزدور آدمی ہیں یا بعض اوقات گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کی حالت کچھ اس طرح کی ہے کہ اب وہ تکبر کے جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں سلام لینے کو بھی دل نہیں کرتا یہ قفیت اگر آتی ہے یعنی ایک ہے دل میں خیال آنا دل میں خیال آنا یہ کچھ اور ہوتا ہے صرف خیال کے آ جانے پر پکڑ نہیں ہے لیکن آگے جب اس کا اظہار ہو اس کا نفاظ ہو نشست و برخواست میں میل ملاقات میں یا دیگر چلنے پھرنے کے معاملات میں اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں گفتگو کرنے کے معاملات میں نشستن و برخواستن میں یعنی جملہ معاملات میں اگر دیکھا جائے تو جہاں جہاں بھی تکبر کی صورت آئے گی تکبر تو جہاں بھی آئے برا ہی برا ہے نا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آدات کا جائزہ لیتے رہیں کسی بھی موقع پر کسی بھی انداز سے نہ کردار میں نہ گفتار میں ہم چوما دیگر نیست والی بات نہیں آنی چاہیے ہم چوما دیگر نیست اس کا مطلب ہے کہ مجھ جیسا کون ہم جیسا کون ہے ہم سا ہو تو سامنے آئے تو اس طرح کی بات کبھی بھی کسی بھی صورت میں نہیں آنی چاہیے حدیثِ قدسی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا القبر ردائی وَلَعَظْمَةُ اِذَارِ فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِّنْهُمَا اَدْخَلْتُهُ النَّارِ کبر یعنی تکبر بڑائی اللہ تعالی جللہ جلالہ نے ارشاد فرمایا یہ میری چادر ہے اور عزمت میرا پیراہانا ہے سمجھانے کے لیے یہ صرف بات ذکر فرمائی گئی کہ تکبر مجھے زیب دیتا ہے بڑائی مجھے زیب دیتی ہے اللہ سب سے بڑا ہے عزمت اللہ کے لیے ہے العزمت للہ یہ چیزیں اللہ تعالی جللہ جلالہ کی ذات کو زیب دیتی ہیں جس نے مخلوق میں سے اللہ تعالی جللہ جلالہ فرماتا ہے جس نے مخلوق میں سے ان چیزوں میں میرے ساتھ مشارکت کی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا تکبر کرنے لگا غرور کی طرف آ گیا عجب اور خود پسندی کی طرف قدم بڑھایا فَأَدْخَلْتُهُ النَّارِ میں ایسے کو آگ میں ڈالوں گا چاہے اس میں دنیا میں بھی اس کے لیے وعید ذکر فرمائی گئی آخرت میں بھی اس کے لیے وعید ذکر فرمائی گئی دنیا کی وعید کیا ہے یہاں تو متلکہ نہ آگ کا ذکر ہوا نہ میں اسے آگ میں ڈالوں گا لیکن اگر غور کیا جائے شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ تکبر کرنے والا دنیا میں بھی جلتا ہے آخرت میں بھی جلے گا اب ان میں سے کوئی اس قابل ہے ہی نہیں جو میرے ساتھ بیٹھے تو مطلب کیا مجھے الگ ہو کر بیٹھنا پڑے گا میں کسی سے بات نہیں کروں گا اس لیے کہ میرے سٹیٹس کے مطابق کو ہے ہی نہیں ہے میرے میار کے مطابق کو ہے ہی نہیں ہے کوئی میرے مقابلے میں ہوگا تو میرے سامنے بیٹھے گا تو گفتگو کا سلسلہ ہوگا تو یہاں یہ ہجر کی اور فراق کی آگ میں جلتا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالی جل جلال اہوں کی بارگاہ میں تکبر کرنے والا جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اتنی بڑی ایک وعید ان کے بارے میں ذکر فرمائی گئی تکبر کرنے والوں کا انجام کس طرح سے ہوگا دنیا میں تکبر کرنے والا غرور کرنے والا اپنی واوا کے چکر میں رہنے والا اور مسلمانوں کو حقیر جاننے والا قیامت کے میدان میں ان تکبر کرنے والوں کو چیمٹیوں کی شکل میں لائے جائے گا جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ چیمٹی کی کوئی قدر ووقات آج کل دنیا میں نہیں ہوتی نا آدمی چل رہے ہوتے ہیں لوگ آ جا رہے ہوتے ہیں چیمٹیاں قدموں کے تلے روندی چلی جا رہی ہوتی ہیں کوئی اس طرح سے تصور بھی اس چیز کی طرف نہیں ہوتا اور یہ قدموں کے نیچے نجانے دن بھر میں کتنی چیمٹیاں مسلی جاتی ہوں گی کتنی قدموں تلے روندی جاتی ہوں گی تکبر کرنے والوں کو میدان محشر میں اس انداز میں لائے جائے گا اور جو آجزی کرنے والا ہے حدیث شریف میں ارشاد ہوا من توا دعا للہ فقد رفعہ اللہ جو اللہ عز وجل کے لئے آجزی کرتا ہے اللہ تعالی اس کا مرتبہ بلند فرماتا ہے ہم اپنے رب سے آجزی کا سوال کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں تکبر کی لانت سے بچائے آجزی نصیب فرمائے مسلمانوں کی محبت نصیب فرمائے احترام مسلم کا جذبہ عطا فرمائے وسعت قلبی اور وسیع الظرفی ہمارا مقدر فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نیسار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زباں نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان جس کا بیان نہیں